اسلام علیکم فرنڈ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریال میں تو یہاں پر جتنے بھی سٹڈنز اگنو میں اڈمیشن کرنا چاہتے ہیں جنوری سیشن 2024 کے لیے تو لنک جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے تو میں آپ کو یہاں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ یہاں پر آپ کس کس پروگرام میں انڈر گریجویٹ میں اڈمیشن کر سکتے ہیں کس کس میں پوسٹ گریجویشن میں اڈمیشن کر سکتے ہیں اگر آپ اگنو میں اڈمیشن کریں گے یہاں سے گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کریں گے کوئی اور سٹڈنز کسی اور یونیورسٹی سے اگر گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کرے گا تو ان میں ویلیو کیا رہے گی ان دو کی بیچ میں ڈیفرنس کیا ہے کیا جاب کے لیے زیادہ پریارٹی کس کو دی جائے گی تو یہ سب چیزیں میں یہاں ڈسکس کروں گا آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے جو سٹڈنز کو پہلا ڈاؤٹ رہتا ہے وہ ہی کلیر کر دیتا ہوں سٹڈنز بولتے ہیں اگر ہم اگنو میں اپنی گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں یا پھر جو سٹڈنز کسی اور یونیورسٹی میں اپنی گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں تو اس میں ڈیفرنس کیا ہے تو میں آپ کو سیمپل بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی سٹڈنز اگر گریجویشن جو ہے وہ اگنو سے کرے گا سمجھو اس کو گریجویشن ہوگی کمپلیٹ کوئی اور سٹڈنز کسی اور یونیورسٹی سے چاہے جمعی یونیورسٹی ہو کشمیر یونیورسٹی ہو کلیسٹری یونیورسٹی ہو سنٹر یونیورسٹی ہو دیلی یونیورسٹی ہو یہاں سے گریجویشن کرے گا تو میں ڈگری کی بات کروں ابھی باقی سٹڈی کی بات نہیں کروں تو دونوں کے پاس ڈگری ہے گریجویشن کی اب یہاں پر فارم نکلتے ہیں چاہے وہ UPSC کے لئے نکلیں ISKS کے لئے نکلیں یا پھر آپ کے سیمپل JKSB کے لئے نکلیں تو یہاں پر ایک چیز منچن ہوگی کہ یہاں پر گریجویشن سے لے جیبا لیں وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوگا آپ کو اگنو والے لے جیبا لیں یا کشمیر یونیورسٹی کلیسٹری یونیورسٹی والے لے جیبا لیں وہاں پر ہوگا گریجویشن سے لے جیبا لیں چاہے وہ اگنو والے ہوں یا کسی اور یونیورسٹری والے ہوں یہاں پر وہ فارم فیل کر سکتے ہیں اب جب اگنو والے نے بھی فارم فیل کیا کسی اور یونیورسٹری والے نے بھی فارم فیل کیا جب دونوں نے فارم فیل کیا اب یہاں پر ان کا ایک اگزام ہوگی تو اس اگزام میں جس کو زیادہ پوائنٹ ہوں گی وہ سلیکٹ ہوگا اگنو یا کسی اور یونیورسٹری کو یہاں پر پریارٹی نہیں دی جائے گی تو یہاں آپ کو یہ چیز سمجھ آگئے ہوگی یہاں پر ویلی جو ڈگری کیا وہ دونوں کی سیم ہے بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے اگنو میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے اور بڑے بڑے اگزام پاس کیا ہے کی ایسی اگزام پاس کیا ہے یو پی ایسی پاس کیا ہے پھر آپ بولو گے جو سٹوڈنٹ ریگلر کلاسز اٹینڈ کریں گے ان کے پاس نالی زیادہ ہوگی اگنو والوں کے پاس زیادہ نالی نہیں ہوگی بہت میں کہوں گا اگر آج کے ٹائم پہ جو سٹوڈنٹ اگنو میں اڈمیشن لیں گے ان کے پاس زیادہ ٹائم ملتا ہے کیونکہ آپ اگر ریگلر کلاسز اٹینڈ کرتے ہو آپ کالیت جاتے ہو آتے ہو آپ کا زیادہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اگنو والے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے جو ڈگری ہے اس کے لیے بھی پریپیر کرتے ہیں ساتھ میں ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے دن بر وہ فردر چیزوں کے لیے بھی سٹڈی کر سکتے ہیں فارزمپل آپ نے ٹویلتھ کے بعد کچھ بڑا سوچا ہے کی ایس کرنا ہے تو آپ کی ایس کی کوچنگ کر سکتے ہیں آن لائن کورسز بہت سے ہوتے ہیں یا پھر یوٹیوب سے پاٹ سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے پاٹ سکتے ہیں بکس لاکر آپ نے اپنا 5-6 آور کی ایس کے لیے دیا جب آپ کا نزدیک ٹائم آیا یہاں پر گریجویشن کے اگزام کا اگنو میں تو اپنے اگزام دے دیا تو یہاں پر آپ کا best system رہنے والا ہے اس لیے یہاں پر بہت سے سٹڈنٹ جو ہیں چاہے وہ اگر 5-6 آور study کرنا چاہتے ہیں باقی پروگرام کے لیے تو اگنو میں admission لیتے ہیں اور بہت سے سٹڈنٹ بھی ہوتے ہیں جن کو یہاں پر family issues ہوتے ہیں تو وہ اگنو میں admission لیتے ہیں ساتھ میں 5-6 5-7 آور اپنا private job کرتے ہیں تو ان کا جو بھی اپنا earning earning family کے لیے وہ بن جاتا ہے تو اس لیے پہلی چیز clear ہوگی کہ یہاں پر value of degree سب کی سیم رہتی ہے اب سیکھن چیز janvary 2024 admission cycle کی last date ہے 31 janvary 2024 34 janvary 2024 تک آپ اپنا form fail کر سکتے ہیں یہاں پر جو بھی SD candidates ہوتے ہیں ان کو free of cost ان کو کوئی admission fees نہیں ہوتی جیسے باقی سٹرنٹس کو کچھ admission fees ہوتی ہے آپ کو one time admission fees ہوتی ہے جیسے آپ one time admission fees fail کرتے ہیں تو آپ کی direct یہاں پر admission ہو جاتی ہے تو آپ کی جو بھی graduation یا post graduation وہ start ہو جاتی ہے کوئی آپ کو یہاں پر interest وغیرہ simple graduation یا post graduation کے لیے نہیں دینا پڑتا تو main چیز آج ہے کہ آپ کو form کیا سے fail کرنا ہے میں آپ کو link description میں دے دوں اس پر rd میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ لینا جو آپ کو main document کی نیرہ وہ تھوڑا دیکھ لو آپ کو اپنا photograph چاہیے آپ کو signature چاہیے آپ کو qualification certificate چاہیے جیسے کہ اگر آپ graduation کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 12th mark sheet اگر آپ post graduation کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو graduation کی mark sheet اگر آپ کے پاس category certificate ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں تو یہ main آپ کے documents آ جاتے ہیں پھر آپ نے باقی subjects وغیرہ choose کرنے اچھے طریقے سے fee وغیرہ پر کرنے تو آپ کی admission ہو جائے گی تو یہ simple system ہوتا ہے admission process کا تو جیسے آپ کا process complete ہوتا ہے تو within furies آپ کا جو بھی enrollment number ہے آپ کا ID card ہے وہ آ جاتا ہے تو آپ کسی بھی نظیقی college میں اپنا center رکھ سکتے ہیں study center اگر آپ چاہیں تو Sunday Sunday کو classes بھی دے سکتے ہیں اگر جو student Sunday کو بھی classes نہیں دے گا تو اس کے اپنی twice کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پر یہاں پر آپ کوئی چیز نہیں بولی جائے گی اگر آپ چاہتے ہو تو ٹھیک اگر نہیں چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں کی link description میں وہاں سے آپ join کر کے رکھ سکتے ہیں